اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کام شروع ہوا رات پشاور ہائی کورٹ سے جہاں جسس ابراہیم خان نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور انصاف کا ایک نیا پیمانہ انہوں نے تیار کیا کم از کم ہم سب کی خواہش اور دعا ہے کہ پاکستان کے سب ججز اسی طرح سے سٹینڈ لیں اور اسی طرح سے انصاف فراہم کریں اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک معاملہ تھا جہاں لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا بلے کا نشان واپس لیا ان کو کہا کہ آپ کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا اور ان کی درخواست خارج کر دی اس کے بعد بہت بڑی خبر اب اسلامباد ہائی کورٹ سے آئی ہے یہ خبر پاکستان کے مستقبل کو تیہ کرے گی یہ خبر عمران خان سے متعلق ہے یہ خبر تحریک انصاف سے متعلق بہت بڑی ہے اور یہ خبر نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ اگر کوئی نیب کی عدالت سے سزا یافتہ ہو جائے تو اس کی ناہلی کی مدد پانچ سال ہوگی یہ اسی طرح کافی عرصہ چلتا رہا جس کے تحت نواز شریف کی بھی سزا ہوئی اب اچانک سے اسلامباد ہائی کورٹ سے نیب نے رجوع کر لیا یعنی وہ نیب جو نواز شریف کے کیسز میں یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو بری کر دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ نیب جو کہتا ہے کہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے ریفرینسز ہی غلط تھے کیوں؟ اس لیے کہ نواز شریف کے معاملات اوپر والوں سے ٹھیک ہو گئے اب نیب نے پچھلی سماعت پر اسلامباد ہائی کورٹ سے کہا کہ آپ سنگل میمبر بینچ کا فیصلہ موطل کر دیں اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک ڈویجنل بینچ بنا ہوا تھا اور ڈویجنل بینچ کے حوالے سے جسز محسن اختر کیانی اور جسز سومن رفت نے آج سماعت کی اب اسلامباد ہائی کورٹ نے نیا چند چڑھا دیا ہے وہ کیسے سپریم کورٹ میں جس وقت سات ججز بیٹھے یہ تیہ کر رہے تھے کہ ناہلی کی مدد تا حیات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ایسے میں نیب کہہ رہا ہے کہ ناہلی کی مدد جو پہلے پانچ سال تھی آپ اس کو بڑھا کے دس سال کر دیں اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اب نیب لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ نظیر بٹ کے ادارے نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور جسز فائک جمالی کیس میں ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے اور اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کی عدالت سے سزایی آفتہ شخص کے لیے دس سالہ ناہلی کی مدد بحال کر دی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے کیس جو چل رہے ہیں یا جو سابق ہیں ان میں سزا اب آئندہ دس سال ہوا کرے گی اب آپ کو پتا ہے کہ یہ چینج اچانک کیوں ہوا ہی ہے نیب اسلامباد ہائی کورٹ کیوں گئی ہے اور یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا ہے میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس توشہ خانہ کیس یہ عمران خان کے دو نیب والے کیسز ہیں ان میں انہوں نے ریفرنسز دائر کر دیئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے مثلا توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ معاملہ چلا اور وہ سزا بھی محتل ہو گئی اب القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے ایک تو الیکشن کمیشن والی سزا تھی نیب والا الگ کیس ہے یعنی پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی شخص کو ایک ہی معاملے میں ایک سے زائد بار سزا دینا چاہتے ہیں اور مختلف فورمز پر دے رہے ہیں اب عمران خان کو چونکہ آپ نے ان کیسز میں سزا دینی یا دلوانی ہے اس لیے اس مدد کو دس سال کیا جائے تاکہ عمران خان کو اس ٹینیور سے بھی باہر کریں عمران خان کو اگلے ٹینیور سے بھی باہر کریں لیکن پاکستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی پھر یہی ہائی کورٹس بائیومیٹرک جا کے ائرپورٹس پر کیا کرتی ہیں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جسس ابراہیم جیسے ججز چاہیے جو کہتے ہیں کہ میں نے کعبہ میں یہ حلف اٹھایا کہ میں کسی کے دباؤ کے بغیر فیصلے کروں گا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف بدقسمتی سے ہواوں کا رخ دیکھ کے چلتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے دوسری جانب قاضی فائزی سا ایک اور پارٹی کو ریلیف دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے تاہیات نائلی کیس ہے انہوں نے سات ججز بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر ہمیں ایک اور محول نظر آ رہا ہے کیا نواز شریف کے خواب بھی کوئی چکنا چور ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس نواز شریف کا بھی لگا ہوا ہے جب پھنسنے کی باری آتی ہے تو پاکستان میں ہر وقت ایک فائل تیار ہوتی ہے اگر عمران خان کا توشہ خانہ کا ریفرنس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف بھی اس وقت توشہ خانہ کا ریفرنس چل رہا ہے جس میں ایون نواز شریف نے سرنڈر کیا اب آج اس کیس کی سمات اسلامباد کی اتصاب عدالت میں ہوئی ہے اور اس میں نواز شریف کے نمائندے رانہ عرفان عدالت میں پیش ہوئے جبکہ یوسف رضا گلانی اور آصف زرداری کی جانب سے حاضری سے سسنا کی درخواست دی گئی اور نیب پروسیکیوٹرز سحیل عارف بھی عدالت میں پیش ہوئے اب نیب کی جانب سے زمنی ریفرنس آج بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نواز شریف چونکہ اس کیس میں شامل تفتیش ہو چکے ہیں تو نیب کی عدالت کی جانب سے اس کیس کی سمات پندرہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے تو آپ یہ مت سمجھئے گا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف عمران خان کے لئے پرابلم کر سکتا ہے بلکہ یہ نواز شریف کے لئے بھی اتنی ہی پرابلمز کریئٹ کرے گا اور اگر نواز شریف کو بھی تو شخانہ کیس کے اندر سزا ہوتی ہے تو یہ نہ اہلی کم از کم دس سال کی ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کون سزا دے گا پاکستان میں چیزوں کا پتہ نہیں چلتا حالات بدلتے وقت نہیں لگتا جیسے تحریک انصاف سے متعلق لگتا تھا کہ دوہزار اٹھائیس تک تحریک انصاف چلے گی حالات بدل گئے سب کچھ خراب ہو گیا پاکستان میں تین سال کا ایک سائیکل چلتا ہے اور تین سال کے سائیکل کے ساتھ بہت کچھ پاکستان میں بدلتا ہے اب قاضی فائزی صاحب نے سات ججز بٹھائے ہوئے ہیں اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ایک طرف آج اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اب سپریم کورٹ میں سات ججز بیٹھ کے کیا کریں گے ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ تحیات نائلی ختم کر دیں اور قاضی صاحب نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ یہ کسی مخصوص جماعت کے لیے یا مخصوص شخصیت کے لیے ہے اب آج قاضی صاحب کیا فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن سر پر ہیں ہم نے تحیات نائلی کیس کو جلد ختم کرنا ہے سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کے لیے یا ایک جماعت کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون ہے جس کی تحیات نائلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ اتنی بچین اور تیزی میں دکھائی دے رہی ہے ظاہر ابنواز شریف ہے وہ جہانگیر خان ترین ہے قاضی صاحب نے آج کہا کہ آئین ہر چیز سے بالتہ رہے میرا بسد احترام اتنا سوال ہے کہ کون سے ملک میں آئین ہر چیز سے بالتہ رہے پاکستان میں تو کہیں اس کی عملیت دکھائی نہیں دیتی کبھی کبھی کوئی جسس ابراہیم جیسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے آپ ذرا دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پاکستان تحریکین صاحب کا بلے کا نشان بحال کیا کل پاکستان تحریکین صاحب کے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ بھی سنگل میمبر بینچ نے دیا اور پہلا فیصلہ محتل کیا سنگل میمبر بینچ سنگل میمبر بینچ کا فیصلہ محتل کر سکتا ہے اب کس بینچ کا فیصلہ ماننا ہے تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے ایون آج کورٹ ریپورٹرز یا بہت سارے دیگر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ جو کازی صاحب نے سات ججز بٹھائے ہوئے ہیں اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے اس طرح سے تبدیل کرنا شروع ہو گئی جیسا کہ آپ پانچ ججز کا فیصلہ سات ججز کے ساتھ تبدیل کرنے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کازی فائزی صاحب کے بینچ سے کیا فیصلہ آنا ہے وہ آپ کہتے تھے نا کہ جسس بندیال کا ہم بینچ دیکھ کے فیصلہ بتا سکتے ہیں مجھے آج بتایا جائے کیا کازی فائزی صاحب تاہیات ناہلی ختم نہیں کرنے جا رہے فیصلہ بھی کوٹ کا نہیں آیا مگر پاکستان میں بچہ بچہ یہ بتائے گا کہ ساتھ میمبر بینچ نے کیا فیصلہ دینا ہے تو کہانی اتنی سی ہے اب اس حوالے سے کازی صاحب نے کہا کہ دیکھیں تاہیات ناہلی کیس کی شکیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی درست یا غلط یا تو پھر ہم ڈکٹیٹرشپ کو ٹھیک مان لیں یا ان کو پھر انہوں نے وقلہ سے کہا کہ آپ ڈکٹیٹرز کے سامنے بولتے نہیں ہیں سوال صرف اتنا سا ہے وکیلوں کو یا کسی اور کو کہنا تو بڑا آسان ہے کیا پاکستان کی عدالتیں ڈکٹیٹرز کے سامنے بولتی ہیں جنرل مشرف کے مارشاللہ کو نائنٹی نائنٹی نائن میں کس نے ویلیڈیٹ کیا جنرل عیوب کے مارشاللہ کو کس نے تحفظ فراہم کیا اور اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو اسمبلی توڑنے کے معاملے پر جسٹس منیر نے کیا کیا جنرل زیاہ کے مارشاللہ کو کس نے ویلیڈیٹ کیا آپ ججیز ہمیں بتائیں ہماری جو پاکستان میں پھر جو چل رہا ہے اس وقت عدالتیں کیا کر رہی ہیں اس کا جواب ہے کہ لوگوں کو کہنا بڑا آسان ہے پھر وہ آج فرمارے تھے کہ منافق کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے بہت اچھا لگا قاضی صاحب کا یہ بیان پھر قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ فوجی آمیر کبھی سادے کمین کبھی ڈگری کی شرط آئید کرتا ہے وغیرہ وغیرہ آخر کون ہے جو وردی کے باوجود الیکشن کی اجازت دیتا رہا ہے کون یہ سب کچھ کرتا رہا ہے ظاہر پاکستان کی عدالتیں ہیں اچھا ایک اور بڑی خبر جی ایچ کی اسے ہے سینئر صحافی آسم بشیر چودری نے یہ خبر بریک کی ہے اب دو نوٹسز جاری ہوئے جنرل فیض حمید کو دھرنا کے اس کے حوالے سے جو کمیشن بنا ہوا ہے اب خبر یہ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ان کے مطابق آرمی چیف نے جنرل فیض حمید کو یہ کہا ہے کہ وہ دھرنا کمیشن کے سامنے پیش ہوں جس کے بعد فیض حمید لیکن کیا فرق پڑتا ہے اب بھی تو پاکستان کے حالات و واقعات کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا